ایک طرف کورونا کی مار ہے تو دوسری طرف ٹڈڈیوں کا کہہر بکاریر زیلے میں لگاتا ٹڈڈیا آتنگ فیلا رہی ہیں جیسے کسانوں کی چنتائب بڑھنے لگی ہیں کسان لگاتا ان سے نجات پانے کے لیے تھالیاں بجا کر بھگانے کا پریاز بھی کر رہے ہیں شیڈنگرگر تحصیل کے گاؤں برجن سانگر میں بڑی سنکھیا میں ٹڈڈیوں نے حملہ بولا ترف کورونا کا کہہ رہا ہے تو دوسری طرف کسان کے اوپر ٹڈڈی کی مار ہے جی ہاں ابھی پچھلے پانچ سات دن سے لگاتار بکاریر زیلے کے اندر الگلگ چھتروں میں ٹڈڈی دیکھی جا رہی ہے جو کسان کے کھیتوں میں کھڑی پسلوں کو چوپٹ کر رہی ہے اور کسان جہاں کورونا سے بچنے کے جگت میں لگاوا تھا اور اس کے پسلیں صحیح بھاو سے نہیں بک پا رہی تھی اب اس کے سامنے ٹڈڈی بڑی سمجھ سے کھڑی ہو چکی ہے اب ہم آج بکاریر زیلے کے سیروڈنگلٹ تحصیل کے برزانگ سرگاہ ہم کے کھیتوں میں پہنچے ہیں جہاں آج صبح ہے ٹڈڈی دل نے اچانک پڑاو ڈال دیا جس کی وجہ سے کسان کی موپلی کی پسل میں نقصان ہوا ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ آخر انہوں نے ان ٹڈڈیوں سے بچنے کی کیا جگات کی جی آپ کے خید میں کہ اس ٹڈڈیوں نے حملہ کیا تو آپ نے بچنے کا کیا جگات کی ہم نے برطن اور ٹی ایکٹروں سے اور موٹرائلوں سے تھاڑیوں سے بجا بجا کے وہ پیمپوں سے اور لار باز باز کے اڑایا تھا کتنا دل تھا کتنے سنکیاں بہت دل تھا اوپر چھیں آپ بادل بودل کی نہیں دیکھا سرج دیکھ ریو نہیں ہو اور ٹڈڈیا پڑاو دے لیو ایک کم سے کم پون دو گھنٹر آس پاس ٹائم لگ بگ اب بھی وہ ٹڈکی ہوئی ہے کام اگر مان لو سن میں رہتے ہیں آپ یہ ٹڈیوں کو نہیں اڑا پاتے تو آپ کے فصل میں لگ بگ کتنا نقصان ہوتا صاحب اس کا کوئی تول مول نہیں ہے ساری فصل نیشٹ ہو جاتی ہے بلکل صحیح کھا انہوں نے کہ اگر ٹڈیوں کو سن میں پر نہیں اڑا پاتے تو کسان کے فصل کا کتنا نقصان ہوتا اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ پسل بوائی اس کے سن میں سے لے کٹائی تک بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے لیکن صاحب یہ کسان ہے جو امید نہیں چھوڑتا لاکھ تراشدی آجائی چاہے کوئی بھی آفدہ آئے اس کے باوجود کسانیں اپنے کھیت میں ڈٹے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ویوہ کسان جاگرو کسان ہے جن سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹڈیاں ان کے کھیتوں میں کتنا حملہ کر سکتے ٹڈیاں سے کتنا نقصان ہو سکتا آپ کے کھیتوں میں دیکھئے سر نقصان تو کم سے کم موپلی بھی جان کر رہے ہیں تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا تو بھی جا رہا ہے اور اس میں دوائی بغیرہ کر کے محنت کر کے آج پونی دو لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر ایک ٹیڈی ابھی وہ دو گھنٹے ٹیڈی گھنٹے ور رہ جاتی یہاں یا رات کو پڑا ہوتا ہے اس جگہ تو یہ پسل ساری نسٹ ہو جاتی بیس آج میں انہیں پیچھا کیا پرساسن سے کیا امید کرتے ہیں پرساسن سے یہ امید کر رہے ہیں پرساسن کچھ کریں نہیں تو کسان اس طرح کرونا کی بات تو الگ رہ گی ٹیڈی سے پہلے ختم ہو جائے گی جو چھڑکاو ہے کوئی دوائی بغیرہ ہے پرساسن جلدی سے جلدی کر رہے ہیں یہ ٹیڈی برجانگ سر اور کونپال سر کی کانکڑ میں کم سے کم تین چار دل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک کھیت میں اگر آدھا گھنٹا یا تیس میٹ ہی رکھ جائے تو پسل نسٹ ہے موپلی بلکل صحیح کھا ٹیڈیوں کا کہہر لگاتار کسانوں کے کھیتوں میں نقصان پہنچا رہا ہے اس کے باوجود چھتری ویدائی گرداری میاں نے بھی آج صبح ہی کہا ہے کہ پرساسن پورن تعدھان نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیڈیاں بے خوپ ہو کے گھوم رہی ہیں کہیں نہیں پرساسن کی ناکامی اس میں جرور سامنے آ رہی ہیں پرساسن کو سمیں رہتے ہیں ٹیڈیوں کے اوپر کوئی کاروئی کرنی چاہیے جس سے کسان بچے گا کسان بچے گا تب ہی دیش بچے گا تب ہی دیش بچے گا